موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہ سفر سے متعلق بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ بلاؤں کا مہینہ ہے مسیبتوں کا مہینہ ہے اور منحوس مہینہ ہے یہ ایسی باتیں ہیں جو دوہم پرستی سے تعلق رکھتی ہیں اور بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے پہلے ہندو تھے یا ہندو تہذیب میں رہتے ہوئے یہ نحست کا منحوس ہونے کا اور اس طرح کے ذہن جو بنا ہوا ہے نا تو پھر یہ چیزیں سپرسٹیشنز جو ہیں یہ ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں اسلام نے ان سپرسٹیشنز کا صد باب کیا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک یہ وہی ذات پاک ہے جو حقیقی متصرف بھی ہے اور مصبب الاسباب بھی ہے کوئی چیز آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں اچھی طریقے سے اس لئے پڑھتے ہیں اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو کچھ کسی کا کر سکتا ہے وہی ایک طاقت ہے اس کے حکم سے ہوتا ہے جو ہوتا ہے تو ظاہری اسباب میں اثر انگیزی پیدا کرنے والی ذات بھی وہی ہے کسی چیز دن یا مہینے کو منحوص سمجھنا اور اس میں کام کرنے کو برے انجام کا سبب قرار دینا یہ غلط ہے بدشگونی توہم پرستی اور قابل مضمبت ہے اللہ تعالیٰ کی مشیط کے بغیر کوئی بھی چیز انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی نفع و نقصان کا اختیار سو فیصد ہنڑڈ پرسنٹ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کے پاس ہے جب وہ خیر پہنچانا چاہے تو کوئی شر نہیں پہنچا سکتا اور اگر وہ کوئی مسئیبت نازل کر دے تو کوئی اس سے رہائی نہیں دے سکتا قرآن کریم میں اللہ عز و جل سورہ یونس میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں اور اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائے کا ارادہ فرمائے تو کوئی اس کے فضل کو رد کرنے والا نہیں وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے فضل اپنا فضل پہنچاتا ہے اور وہ بڑا بخشنے والا اور نہایت کون ہے مہربان ہے اللہ اکبر یہ باتیں آپ اور ہم پڑھتے تو ہیں ترجموں میں پر اس پہ ایمان لے کر آؤ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ وہی معاف کرنے والا ہے اور وہ کون ہے وہ مہربان ہے تو جو مہربان ہے وہ تمہیں ان بدشکونیوں میں الجائے گا اچھا پھر آؤ سورہ شورا اٹھا کے دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ شورا میں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم وَيَعْفُوعًا كَثِيرٌ اور جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے تو اس بدعمالی کے سبب سے پہنچتی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی ہوتی ہے حالانکہ بہت سی کوتائیوں سے تو وہ درگزر بھی فرما دیتا ہے اچھا سورہ نساء اٹھا کے دیکھیں اس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے مَا أَصَابَكَ مِّن حَسَلَتٍ فَمِن اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِّن سَيِّئَتٍ فَمِن نَفْسِك انسان اپنی تربیت یوں کر کے جب تجھے کوئی بھلائی پہنچے تو سمجھ کی وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اسے اپنے حسن تدبیر کی طرف منصوب نہ کر اور جب تجھے کوئی برائی پہنچے تو سمجھ کی وہ تیری اپنی طرف سے یعنی اسے اپنی خرابی نفس کی طرف منصوب کر تو اب یہ آیات بڑی واضح طور پر بتاتی ہیں کہ کوئی وقت دن مہینہ یہ برکت و عظمت اور فضل والا تو ہو سکتا ہے مگر کوئی مہینہ یا دن منحوس نہیں ہو سکتا دیکھیں اللہ تعالی نے جہاں چیزوں کو فضیلت دی ہے تو ان کو بیان میں کیا اِنَّا أَنزَلَّاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ کو فضیلت دی اللہ تعالی رمضان کے مہینے کو فضیلت دی لیکن یہ منحوس وغیرہ کوئی چیز نہیں ہوتا کسی دن کو نحوست کے ساتھ خاص کر دینا یہ درست نہیں ہے اس لیے کہ تمام دن اللہ نے پیدا کی ہیں اور انسان ان دنوں میں افعال و عمال کرتا ہے سو ہر وہ دن مبارک ہے جس میں اللہ تعالی کی عبادت کی جاتی ہے اور ہر وہ دن منحوس ہے جس میں نافرمانی ہوتی ہے یہ آپ کی قسوٹی ہونی چاہیے اللہ کی معاصیت اور گناہوں کی قسط اللہ کو ناراض کرنے کا سبب ہوتی ہے تو گناہ فی نفس ہی منحوس ہے کیونکہ گناہ کے سبب گناہگار اللہ کی آمان سے نکل جاتا ہے اور دنیا اور آخرت کے مسائب میں گر جاتا ہے تو در حقیقت اصل نحوست کیا ہے گناہ اور بدامانیہ سفر اسلامی تقویم کی ترتیب کا دوسرا مہینہ ہے اسلامی مہینوں میں دوسرا مہینہ سفر کا محرم ہے پھر سفر ہے اس کا لفظی معنی کیا ہے لفظی معنی ہے خالی ہونا عرب زمانہ جاہلیت میں ماہ سفر کو منحوس خیال کرتے ہوئے اسے سفر المکان یعنی گھروں کو خالی کرنے کا مہینہ کہتے تھے کیونکہ وہ تین پیدر پہ تین حرمت والے مہینوں یعنی کہ زی قادہ زی الحجہ اور محرم یہ حرمت والے مہینے اس کے اندر تمام قتال وغیرہ سب امن و امان ہوتا تھا ساری چیزیں بند ہوتی تھی تو اس کے بعد یہ مہینے اس کے بعد یہ مہینہ آتا تھا کہ اس میں گھروں کو خالی کر کے لڑائی اور قتل و قتال کے لئے پھر میدان جنگ میں یہ نکل پڑتے تھے آپس میں قبائلی جنگیں تو جلدی رہتی تو جنگ و جدال اور قتل و قتال کی وجہ سے بے شمار لوگ قتل ہوتے تھے گھر ویران ہوتے تھے اور وادیاں برباد ہوتی تھی تو عرب و نص بربادی اور ویرانی کی وجہ سے اسے اس مہینے سے کنارہ کشی اختیار کرنا شروع کر دی اسے بلاؤں کا مہینہ علاقے اپنی حرکتیں تھی نا بھئی کیوں قتل و قتال کرتے تھے کیوں لڑتے تھے کیوں جنگ و جدال کرتے تھے کیوں فساد پھیلاتے تھے تو تم نے خود منحوصت پھیلائی بھی تھی منحوص تم ہو تمہارے عمل ہیں اور تم مہینے کو منحوص قرار دیتے ہو تو یہ حقیقت میں اس مہینے میں نہ کوئی نحوصت ہے نہ کوئی مصیبت ہے نہ کوئی بدبختی ہے نہ کوئی بھوت پریت کا مہینہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر عاملوں کی چاندی لگ جاتی ہے ہمارے لوگوں کے جو ہے ایمان کمزور ہیں ایمانوں کو مضبوط کرو میرے بھائیوں اور میری بہنوں ایمان کو مضبوط کرو اپنے اللہ پر یقین کو مضبوط کرو یہ بیکار کی باتیں ہیں ان میں نہ پڑو اللہ اکبر کبھی یہ ہی ہوتا ہے ہمارے استاد صاحب تھے وہ کہتے تھے کہ بھائی ہم کہتے کہتے مر جائیں گے یہ سنتے سنتے مر جائیں گے دھیلے کا فرق بھی نہیں پڑے گا پر ہمارا کام ہے کہنا کیونکہ ہمیں تعلیم یہ دی گئی ہے کہ بلغ ما انزلہ الیک کہ پہنچا دے جواب تک پہنچائے ہم تو پہنچا رہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور دیکھو نا میرا بھائی بخاری شریف کی روایت ہے کتاب الطب میں حدیث 5770 لا عدو ولا صفر ولا ہم اللہ کی حکم کے بغیر چھونے سے بیماری دوسرے کو لگ جانے کا عقیدہ ماہ سفر میں نحوصد ہونے کا عقیدہ اور پرندے سے بدشکونی کا عقیدہ سب بے حقیقت باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اچھا اس بارے میں اشعت اللمعات میں عبد الحق محدث دہلوی اس حدیث مبارکہ کی شرعہ بیان کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں کہ عوام اسے یعنی سفر کے مہینے کو بلاؤں حادثوں اور آفتوں کے نازل ہونے کا مہینہ قرار دیتے ہیں یہ عقیدہ باطل ہے اور اس کی کوئی عقیدت نہیں ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو اس لیے یہ ماہ سفر میں بلائیں اور آفات اترنے اور جنات کا نزول اور یہ سارے من گھڑ تقیدیں ہیں اللہ کی تقدیر و تاثیر میں زمانے کو کوئی دخل نہیں ہے اس لیے ماہ سفر بھی دیگر مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے اگر ایک شخص اس مہینے میں احکام شرعہ شریع کا پابند ہے اسکار کرتا ہے اپنے سالات کا پابند ہے نمازیں ادا کرتا ہے فرائض میں کوتائی نہیں کرتا واجبات میں کوتائی نہیں کرتا تو بہترین مہینہ اور اگر حرام کاموں میں پڑا ہوا ہے حلال حرام کی تمیزی نہیں ہے گناہوں میں پڑا ہوا ہے تو پھر اس کے وبال اس کے سر ہے تو بہرحال اب اس مہینے میں کوئی منحوست نہیں ہے یہ مہینہ کوئی منحوست مہینہ نہیں ہے اپنے ذہن سے ان بیکار کی باتوں کو نکال دو اللہ اکبر اللہ اکبر جب مانگتے ہونا اپنے رب سے اہدین السراط المستقیم کہ باری تعالی ہدایت والا راستہ دکھا دے سراط مستقیم پر چلا اللہ اکبر تو انعمت علیہم والے جن پر اللہ کی نعمتیں اتری ہیں وہ پھر ان باتوں میں نہیں پڑتے تھے تو صاف اور سیدھی اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ پر اپنے ایمان کو مضبوط کرو یہ باتیں خود خارج ہو جائیں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں